اسلام علیکم میں ہوں یاسرک بھلا آپ دیکھ رہے ہیں سنگم نیوز خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے ریپورٹ راسلام سمرو کی ریپورٹ کے مطابق ڈی ایس ریلوے سکھر محمد عرفان علک نے کہا ہے کہ سکھر ڈویزن کے ٹریک کو پھر سے پیسنجر ٹرین کے لئے انفیٹ ہونے کی خبروں میں سے کسی قسم کی صداقت نہیں ہے نیجی ٹی وی چینل پر چلنے والی خبر کے ٹریک انفیٹ ہے انفیٹ ہونے کی وجہ سے پیسنجر ٹرین کی سروس بند کر دی گئی ہے اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ ڈی ایس ریلوے سکھر محمد عرفان علک کا ریلوے ڈی ایس آفیس سکھر میں کمیلٹی روم میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کہنا تھا کہ سکھر ڈویزن کا ٹریک کراچی کے لئے مکمل فیٹ ہے کراچی اور لاہور کے درمیان ٹرینوں کا سفر شروع ہو چکا ہے رامان بابا ایکسپریس اور خیبر میل ایکسپریس کراچی آنے جانے کے لئے روان دوائے ہیں جبکہ اکل آج سے مزید تین ٹرینیں کراچی ایکسپریس پارک بزنس ایکسپریس اور فراک ایکسپریس بھی کراچی کے لئے چل پڑے ہیں جس کے بعد کراچی تک چلائی جانے والی ٹرینوں کی مجموعی طور پر تعداد پانچ ہو جائے گی اور اسی سلسلہ میں بتدریجی اضافہ کیا جائے گا تاہم ہاریہ برشوں کی وجہ سے اس سکھر ڈویزن کی ریلوے ٹریک اور مواصلاتی نظام شدید متاثر ہوا ہے جن کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے جالد مکمل ہو جائے گا جیک مباد سے دیرہ علیہار کی طرف بھی جالد ٹرینیں بحال ہو جائیں گی ڈی ایس سکھر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ریلوے نے کبھی بھی پسنجر سیفٹی پر کسی قسم کا بھی سنجھوتا نہ کیا اور نہ ہی کرے گی کیونکہ پاکستان ریلوے کا یہی